موسیقی گورنمنٹ کالیج بکھر کی اگر ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو انیس سو ساٹھ میں اس کا قیام کالونی تھر ٹیکسٹائل مل اسمائیل آباد کے زیر احتمام میں آیا اور تب اس کا نام اسمائیل کالیج بکھر تھا اور اس کی بلڈنگ بھی موجودہ ڈی پی ایس سکول جو ہے وہاں پر تھی اس کے پہلے پرنسپل ہمارے قومی شائر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مشہور شاگرد ڈاکٹر محمد شجا ناموس تھے اور جب انیس سو چونسٹھ میں پنجاب حکومت نے انٹرمیڈیٹ کالیج کی بنیاد رکھی تو اسمائیل کالیج کے تمام اساساجات کو اسی کالیج کے لیے وقف کر دیا گیا اور یہ کالیج پنجاب ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت آ گیا اور جب انیس سو اکتر میں اسے اپگریڈ کر کے ڈگری کالیج کا درجہ دیا گیا اور اسی دوران انیس سو تہہتر میں یہاں پر سائنس کلاسز کا پہلی دفعہ آغاز ہوا اور اسی دوران یعنی کہ انیس سو ستر کے بعد کی دہائی سے لے کر اس کی بلڈنگ موجودہ جو بلڈنگ ہے اس بلڈنگ میں اس کو شفٹ کر دیا گیا یعنی کہ انیس سو تہہتر یا چہہتر کے دوران اس کو موجودہ بلڈنگ میں شفٹ کر دیا گیا جو بلڈنگ خانسر اور دریاخان روڈ کے سنگم پر موجود ہے یعنی کہ ایک طرف خانسر اور دوسری طرف دریاخان روڈ جا رہا ہے انیس سو نوے میں اس کالیج کو اپگریڈ کر کے پوسٹ گریجوئیٹ کالیج بھکر کا نام دے دیا گیا اور یہاں پر ایمے کی کلاسز کا آغاز ہو گیا اور یہاں پر انیس سو نوے میں پہلی دفعہ ایمے اسلامیات اور ایمے پولیٹیکل سائنسز کی کلاسز کا بھی آغاز ہوا اس کے بعد موجودہ دور تک اس میں کافی تبدیلیاں آتی رہیں اس کے بعد جیسے ہی ڈگری کا نام چینج ہوا تو اس کالیج کا نام گورنمنٹ اسوسیئٹ کالیج بھکر اور اس کے بعد گورنمنٹ جو موجودہ نام ہے وہ اس کا گورنمنٹ گریجوئیٹ کالیج بھکر کا نام بھی دیا گیا اور یہاں پر جو موجودہ یونیورسٹی آف سرگودہ کا کیمپس ہے اس کی کلاسز بھی یہاں جاری رہیں لیکن آج کل یہاں بی ایس کی کلاسز ہیں اور اسی وجہ سے اس کالیج کا موجودہ نام گورنمنٹ گریجوئیٹ کالیج بھکر کا نام دیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ گریجوئیٹ کالیج بھکر کے اندر کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں بلڈنگ کیا ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا اور ہسٹری تو آپ کو پتہ چل ہی گئی موجودہ بلڈنگ انیس سو چہتر کی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فردر اور کیا کیا ہے لیکن ان میں سے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا جو کالیج بھکر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اردو اور انگلیش کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی بلڈنگ نہائیت ہی خوبصورت ہے اور دیکھنے والے کی نظروں کو اپنی طرف مرکوز کرنے کے قابل بناتی ہے کب ہم اس کالیج میں ہوا کرتے تھے تو تب یہ پوسٹ گریجوئیٹ بلڈاگ تھا لیکن اب یہ شعبہ اردو ہے اور یہاں پر لینگویچ اور لٹریچر کی فکیلٹی ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے یہ کہ یہاں پر ہماری ٹرینی ہے ہمیں گا اگرمی وہ استقلال صاحب ہیں تو یہ ہے خوبصورت نظارہ کالیج کا جو یہاں پر انگلیش ڈپارٹمنٹ کی بالکونی سے نظر آتا ہے نہائیت گرمی کے باوجود بھی یہاں پر باہر سرسبز و شداب موسم جو ہے آئی مین سبز و شداب سرسبز و شداب جو پودے ہیں وہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو ترو تازہ کر دیتے ہیں اسی بلڈنگ کی دوسری طرف سے یعنی کہ اس کی دوسری سائٹ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بلڈنگ نہائیت خوبصورت ساف ستری اور کشادہ ہے یہاں پر مجھے ملے ہیں سب سے پہلے انگلیش کے مایاناز ٹیچر اختر ماویہ صاحب اختر ماویہ صاحب نہائیت ہی اچھے ٹیچر ہیں اور یہ میرے ایف ایسی میں انگلیش کے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ اس ویکیالٹی کے ٹیچر نہائیت ہی خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھئے کے یہ کالیج کا ایڈمیشن آفیس ہے شعبہ داخلہ کالیج کے گیٹ سے انٹر ہوتے ہی ایک طرف شعبہ اردو ہے مین بلڈنگ ہے جہاں پر ایڈمن بلوک ہے اور یہاں پر ایڈمیشن آفیس ہے جہاں پر آپ اپنے داخلے کی معلومات لے سکتے ہیں اور ایڈمیشن اور ریجسٹریشن کے متعلقہ کوئی بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ایڈمیشن آفیس کے فوراں بعد آ جاتا ہے مین بلوک یہ ہے ایڈمیشن آفیس جسے آپ دیکھ چکے ہیں اور اس کے فوراں بعد آ جاتی ہے مین بلڈنگ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بلڈنگ انیس سو ستر کی دہائی سے فنکشنل ہے اس کو پہلے آرٹس بلوک بھی کہا جاتا ہے اس میں ایڈمن بلوک بھی ہے اس میں پرنسپل آفیس بھی ہے لائبریری بھی ہے اور مین ہال بھی یہاں پر موجود ہے جہاں پر اکثر انتہانات ہوتے ہی رہتے ہیں تو اب یہاں پر لٹی ون لٹی ٹو اور اس کے علاوہ کچھ اور لیکچر ہالز بھی ہیں لیکن اب یہاں پر بنیادی طور پر اس بلوک کو ایڈمنسٹریشن بلوک کا ہی درجہ دے دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر پرنسپل آفیس لائبریری اور اس کے علاوہ کالج کی دوسری اہم یہاں پر جو آفیسز ہیں وہ موجود ہیں یہ ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر کا خوبصورت نظارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اور مزید کیا ہے کہ یہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ ہی کر کے رکھ دیتا ہے نہایت ہی خوبصورت منظر آپ کو ماضی کے ساتھ جوڑ کر رکھے گا کالج کی یہ امارت آپ کو یادوں کے سمندر کے اندر ضرور بہا کر لے جائے گی پرنسپل آفیس ہوا کرتا تھا اور شاید ابھی تک ہے اسلام علیکم گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر کا مین بلوک ہے جہاں پر ہم اپنی تعلیمی کاؤشیں حاصل کرتے رہیں تو چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ والا اندر سے کیسا ہے او مائی کارڈ بہت شدید گرمی ہے لیکن یہاں پر کھڑی ہوئی سکوٹی اور یہاں پر دھیر سارے نام یہاں پر میرا نام نہیں ہے لیکن ان لوگوں کا نام ضرور ہے جو بہترین کھلاڑی تھے بی اے یا بی اسی یا انٹرمیڈیٹ میں پوزیشنی حاصل کر چکے تھے اور یہاں پر ڈیسٹ پڑی ہوئی ہے لیکن یہ کسی بیچارے قریبوں کے جو شیلز ہیں بہت اچھی باتیں ہونی شاہیئے سر ادھر کو چلیں سر ہماری کلاس ادھر ہوتی تھی چلیں بلکہ ادھر کو چلتے چلیں ہم ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے اور بتاتے ہیں کہ ہم کہاں کو جا رہے ہیں یہاں پر اس وقت کون ہے اسیسٹنٹ ایڈمیڈ ادھر ایڈمیڈ تو نہیں آ رہا یہ حال تھا جس میں ہمیشہ امتحانات ہوا کرتے تھے یہاں سے ہم فیس جمع کروایا کرتے تھے یہ فیس والی موری ابھی تک وہی ہے اور یہاں پر یہ لائبریری ہوا کرتی تھی مین اور وہاں پر لٹی ون اور لٹی ٹو جہاں پر ہمیشہ آرٹس کی کلازی ہوا کرتی حال میں ابھی تک امتحانات جاری ہیں یہاں پر مین لائبریری ہے جو یہاں پر موجود تھی جہاں سے ہم بکس لیتے تھے اور یہ پرنسپل آفیس اور کلیریکل آفیس اور اس کے سامنے کا ایریا ہے جو نہائی تھی خوبصورت لگ رہا ہے ہماری وہاں لٹی ون میں ہوتی تھی انگلی شہر اس کے کلاز آپ کو دکھا رہا ہوں اپنا خوبصورت کالیج گورمنٹ پوسٹ گریجوٹ کالیج نہیں بلکہ جی سی بکر یہ وہی کالیج ہے جہاں پر سلطانہ نہیں بلکہ سلطان پڑھتا تھا یہاں پر سب لوگ جا رہے ہیں یہاں پر جب ہم پڑھتے تھے تو کنٹین ہوا کرتی تھی اور گندے سے واشوم جو ابھی تک دستیاب ہیں وہ تب بھی ہوا کرتے تھے یہ تب نہیں تھا جب میں پڑھتا تھا کیونکہ مجھے پڑھتے ہوئے یہاں پر پندرہ سال ہو گئے ہیں سکول چھوڑے ہوئے کالیج چھوڑے ہوئے یہ کالیج کا وہی دپارٹمنٹ ہے جہاں پر کون سا تھا مین بلک تھا اور یہ رستہ ہوسٹل کی طرف جاتا تھا یہ کرکٹ سٹیڈیم تھا اور وہ سائنس بلک تھا تو چلیں آپ کو سائنس بلک کی طرف لے کر جا رہے ہیں جہاں پر آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے ہم پڑھتے رہے تھے یہ ہے گورنمنٹ پاسٹ گریجوئٹ کالیج کا سائنس بلک جو ہمارا بلک بھی کبھی ہوا کرتا تھا تو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے جی ہاں یہ ہے سائنس بلک گورنمنٹ گریجوئٹ کالیج بھکر کا مین بلک جو سائنس بلک ہے جہاں پر سائنس کی کلاسز ہوا کرتی تھی اور وہاں پر اب ایک سٹیچیو سا بنا دیا گیا ہے جس کے اوپر ایک انکل صاحب دھیر ساری کتابیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نیچے نیچے ڈکشنری ہے حالانکہ سائنس والوں کو ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کسی سائنٹیفک کتابیں یہاں پر لگانی چاہیے تھی ٹائٹل کی اندر تاکہ پتا چلے یہ والی کتاب کا وہاں سے ٹائٹل لکھنا چاہیے تھا تاکہ پتا چلے سائنس کے لوگ ہیں لیکن چلے اینی ہو جب ہم یہاں پڑھتے تو دھیر ساری گرینری تھی یہاں سے لگتا ہے گاز کسکارٹ بیا گیا ہے اور اب یہاں پر سوکے ہوئے گلاب پڑے ہیں اور یہ ہے سائنس کا مین بلک جہاں پر ہم لے کے جا رہے ہیں یہاں پر اس وقت جب ہم پڑھتے تھے نوٹس بورڈ بلکل یہ نوٹس بورڈ ہوا کرتا تھا جہاں پر لکھوئی کالج میں موبائل فون پر سختی سے پابندی ہے میں موبائل لے کے دوریا پھیدہ یہ سائنس بلک جہاں پر ہم پڑھتے رہے تھے میں نے اپنی تعلیم کے چار سال اسی سائنس بلک میں گزارے ہیں کیونکہ ایف ایس ای اور بی ایس ای بھی میری اسی کالج کی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ گریہ یہ کیا ہے جلی کلم مولانا یہ پھول ہے اور پھولوں کے اوپر کتاب ہے حالانکہ یہ لکھا پتہ نہیں کیا لکھا کریمہ سادے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کریمہ سادے کریمہ ساد کا کریمہ ساد جلی کلم یہ دکشنری ہے جو یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر میں نے یہاں پر ایک قدر تصویر لی تاکہ یادگار رہے جی ہاں یہ ہے بی ایس بلوگ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے آئی ٹی لیب جس کا 29 جنوری 2015 کو آمیر انایت خان شہانی اور پروفیسر غلام حسین بھٹی کے ہاتھوں سے اس کا جو کیا تھا سنگی بنیاد رکھا گیا تھا یہ ایمرجنسی گیٹ نمبر ون ہے یہ تب بھی ہوا کرتا تھا لیکن تب یہاں پر کافی سنسان ویران صورتحال تھی وہ دیکھیں میرے سٹوڈنٹ مجھے ہائی وائی کر رہے ہیں وہ اور اب ہم چاہ رہے ہیں چلے دیکھتے ہیں یہ سائنس بلوک اور اس کے بات بی ایس بلوک کی طرف رمان دماء ہیں جب ہم پڑھتے تھے تو یہاں پر بوٹینیکل گارڈن تھا سر یہاں پر تھا نا بوٹینیکل گارڈن ادھر بوٹینیکل گارڈن تھا اور وہاں پر دھیر سارے پودے پلاanٹ لگا کرتے تھے اور یہاں پر بیٹھ کر هم کچھ پڑھا کرتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر ہم کچھ بھی نہا پڑھا کرتے تھے یہاں پر ہماری بی ایس ای کی اکثر کلاس ہوا کرتی تھے بی ایس ای کے دو چار پانچ ساتھ سٹوڈنٹ ہوتے تھے اور وہ بچارے انہی درختوں کے نیچے بیٹھ کر اپنی تعلیم جاری اور ساری رکھتے تھے تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سائنس بلاغ جو ہے گورنمنٹ گریجوئیٹ کالیج بھکر کا یہ یہاں پر بی ایس بلاغ کی طرف جا ہے لیکن پہلے ادھر کو چلیں میوزیم دکھائیں ہاں جی بلکل تو یہ ہے ہیڈ آف ڈی ڈی پارٹمنٹ بیالوجی یہاں پر ہمارے سر ہوا کرتے تھے لیکن اب یہاں پر کھوئی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ مجھے یہاں پر ڈانا صاحب مل گئے اور میں نے ان کے ساتھ سیل فی لی یہ میوزیم ہے بیالوجی لیب لیبوٹری ہے اور یہاں پر سانے ہمیں ملے چاچای کیمسٹری اور یہاں پر زبیر صاحب بہت شکریہ انہوں نے ہمیں چائے کا پوچھا لیکن ہم نے کہا کہ ہم اگر آپ پلائیں گے تو پی لیں گے اور اور اگر سائنس بلک کے دوسری جانب یعنی کہ کیمسٹری ڈی پارٹمنٹ کی طرف سے ہم اینٹر ہوں تو یہ رہستہ وہاں سے جاتا ہے اور ہم یہاں پر ایف ایسی اور بی ایسی میں چپ صاحب سے کیمسٹری پڑھتے رہے تھے چپ صاحب سمی صاحب اور نیازی صاحب ہمیں بی ایسی میں پڑھاتے رہے تھے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ٹیچر تھے اور یہ ہے یہاں سے ہم اینٹر ہو رہے ہیں اور یہ ہے کیمسٹری ڈی پارٹمنٹ یہاں پر لگتا ہے کہ پری ایف ایسی کی کلاسز ہو رہی ہیں اور اب ہم اس کے کوریڈور میں سے گزر رہے ہیں یہ لیکچر روم ہے جہاں پر ہماری فیزکس اور بیالجی کی کلاس ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر کیمسٹری ڈی پارٹمنٹ کے سحیل صاحب ملے اور ان کے ساتھ بھی میں نے شرف سیلفی حاصل کر لیا موجود نہیں یہ کون سا بلک ہے سر یہ بھی مجھے ساتھ سب بتا دیں گے یہ وہ ملٹی پرپس حال ہے اور یہ کمپیوٹر لیب ہے جو یہاں پر نئی بنی ہوئی اب ہم مین ڈیپارٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جو ہے بی ایس بلک جی ہاں بالکل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بی ایس بلک جہاں پر اب ہو رہی ہیں پوسٹ ریجورٹ کلاسز بی ایس ہو رہا ہے ای ڈی پی ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ماسٹرز بھی ہو رہا ہے اور یہاں پر طلبہ اور طالبات کی کثیر تدہات جو ہے وہ موجود ہے ایمین گرمی کی پیشے نظر وہ درختوں کے نیچے سائر ڈھونٹ رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں آپ کے بالکل سامنے موجود ہے کون سا بلک بی ایس بلک ایدھر کوئی نانو نہیں ہے گا بی ایس بلک کا کوئی نام تو ہوگا جیسے کہ کوئی سپیسیفک ہوتا ہے کائد اعظم ڈیپارٹمنٹ بلک اور کائد اعظم علام اقبال یا کچھ بھی ہوگا چلیں ہم جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں گورنمنٹ گریجوئیٹ کالج بکر کا مین بلاگ جس کا افتاہ ہوا تھا دوہزار اکیس میں صرف ایک سال پہلے بھی بلکے نہیں چھ مہینے پہلے اس کا سید اشفاق حسین بخاری جو ڈپٹی سیکٹری تھے اس کے بدست سے ہوا اور ڈاکٹر افزل آمیر نائیت غزنفر نسیم شہانی جو یہاں کے پرنسپل ہیں ان سب کی کعوشیں یہاں پر موجود ہیں تو یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ہے یہاں پر یہ فوارہ لگا ہوا ہے مجھے آج تک سمجھنے ہی یہ جتنے بھی پرانے ایڈوکیشنل انسٹیوٹ ہیں وہاں پر سینٹر میں ہمیشہ فوارے لگے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں علم کا فوارہ ہے یا پھر یہ عدب کا فوارہ ہے یہ مین سینٹر ہے اور مین اس کی بلڈنگ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی اس بلوگ کا مین کوئیڈ آرہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور یہاں سے پتلی کے لیے سے نکلنا ہی ہوگا تو دیکھئے کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے یہ دپارٹمنٹ جو اپنی شان و شوقت اور بلڈنگ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ کالج کو مزید چار چاند لگا رہا ہے چار نہیں پانچ نہیں مجھے تو لگتا ہے چالیس چاند لگا رہا ہے ماشاءاللہ یہ کالج تو یونیورسٹری سے بھی پیارا لگ رہا ہے تو دیکھئے اور مجھے بتائیے کومنٹ سیکشن میں کیسا لگا آپ کو بی ایس بلوگ ہمارے زمانے میں نہیں بنے ہوئے تھے آر ٹی ایس سر میری خوبصورت ہے مسجد کا یہ دروازہ سامنے ہاؤسٹل کی جانب کھلتا ہے یہ قائد آزم ہاؤسٹل ہے جو اس کالج کا سب سے قدیم ترین ہاؤسٹل ہے اب یہاں پر مزید بھی ہاؤسٹل بن چکے ہیں جو ہمارے زمانے میں نہیں بنے ہوئے تھے تو یہ قائد آزم ہاؤسٹل گورمنٹ گریچویٹ کالج بکر کا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے قائد آزم ہاؤسٹل کی اندرونی منازی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں تو ہاؤسٹل میں رہا نہیں ہاں البتہ زفر صاحب سے بیالوجی کی ٹویشن پڑھنے یہاں پر ضرور آتے تھے اور اس کے رائننگ ہال میں بیٹھ کر ہم پڑھتے تھے بیالوجی تو یہاں پر یہ جامن کے درخت ہیں ٹوٹی ہوئی چار پائی پڑی ہے اور ٹوٹے ہوئے کچھ درخت ہیں تو اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں ہاؤسٹل ہے جبکہ یہ دوسرے ہاؤسٹل کا نام مجھے معلوم نہیں ہے جو یہاں پر موجود ہے اس ہاؤسٹل کا نام ابھی میں دیکھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں بلکل یہ ہاؤسٹل تب زیر تعمیر تھا اور اب یہ بن چکا ہے لیکن یہ بہت پرانی بات ہے اس کا نام ہے اقبال ہاؤسٹل چلیں یہ اقبال ہاؤسٹل ہے جو گورنمنٹ کالیج کا ہی ہے اور یہ دوہزار پانچ میں اس کا مطلب تب ہم یہاں پر موجود تھے لیکن تب یہ کنسٹرکشن اس کی ہو رہی تھی اور یہاں پر یہ وارڈن روم ہے یہاں پر پارکنگ ایریا ہے اور یہ ہاؤسٹل کے سامنے کچھ پلاٹس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہاں تو یہ ہے پوسٹ گریجوٹ کالیج بھکر کا ہاؤسٹل کے ویو جو آپ کو میں نے دکھا ہے یہ آنڈھی سے ٹوٹے ہوئے درخت ہیں جو جڑوں سمیت اکھڑ چکے ہیں اور یہ اپنی آخری سانسیں بھی لے چکے ہیں اب اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیا گیا ہوگا لیکن بیچارے ابھی تک یہی پڑے ہیں یہ باسکٹ بال گراؤنڈ ہے آمائی گاڈ کھاتے ہیں آمیر شہانی کرکٹ سٹیڈیم جو یہاں سے پگ ڈنڈی والے رستوں سی طرف سے نکلتا ہوا جا رہا ہے وہ سامنے اس کا گیٹ نظر آ رہا ہے جہاں سے ہم انٹر ہو جائیں گے نہایت ہی خوبصورت اردی کو مح لکھ جانے والے مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گورنمنٹ کالج بھاکٹر جی ہاں یہ کوئی جنگل نہیں بلکہ چھانگا مانگا کا جنگل نہیں بلکہ ہے نہایت خوبصورت کالج کا یہ نظارہ جہاں سے چلتے چلتے آپ جا رہے ہیں کرکٹ سٹیڈیم کی طرف اور یہاں پر یہ ندی نالے اور جھرنے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں تو یہ ہے سٹیڈیم کا مین گیٹ آمیر انایت خان شہانی کرکٹ سٹیڈیم جو ہمارے دور حکومت میں نہیں تھا آہم بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دو ہزار انیس میں دو کروڑ روپے کی لاغت سے یہ بنایا گیا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے یہ اندر سے تو اجاد حال نظر آ رہا ہے یہ کرکٹ کا گراؤنڈ تو نہیں لگ رہا سٹیڈیم خود تھالے لگے ہوئے ہیں یہاں پر شائکین بیٹھ سکتے ہیں اور یہ یہاں موسیقی موسیقی کالیج کی لائبریری ہے جب ہم یہاں پر پڑھتے تھے یہ لائبریری ہوتی تھی اور زندگی میں ایک آت دفعہ ہم نے یہاں پر آ کر کوئی بک نہ لینے کی ملکہ ایک آت کتاب لی ہی تھی شاید بیسی کے دوران دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے یہ ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالیج بھکھر کی لائبریری جہاں پر قدیم ترین اور جدید ترین کتابیں موجود ہیں جو پڑھنے والے یعنی کہ علم سے محبت رکھنے والوں کے نام ہیں یہاں پر شائری عدب اور یہاں پر دھیر سارے افسانی سائنس لٹریچر اور کوئی بھی یہاں پر کتابیں یہاں پر موجود ہیں جو تعلیم کی شما حاصل کرنے والوں کے لیے ساتھ ساتھ گوشہ بگوشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں اور یہاں سے آپ لے سکتے ہیں دھیر ساری کتابیں اور انہیں پڑھ سکتے ہیں ہم نے تو چار سال میں خیر ایک آت کوئی لی تھی یا وہ بھی نہیں لی تھی تو آپ اگر یہاں پر آئیں تو یہ حیاتی آت کی کتاب ضرور پڑھیں کیونکہ یہ میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ خوبصورت مناظر لائبریری کے جس میں ہیں بہت زیادہ ساری کتابیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں ہیں افسانیں اور بہت کچھ جو آپ کو ملے گا صرف مین لائبریری بھکر کے اندر ہی ایک گورنمنٹ کالیج بھکر کی جامع مسجد ہے نہایت ہی خوبصورت لیکن آنڈھی کے باعث یہاں پر درخت گرے ہوئے ہیں یہ جامع مسجد کے واش رومز ہیں یہ وضو خانہ ہے اور وہ نماز کی بقاعدہ جگہ یعنی مسجد کا ایریا ہے یہاں پر کچھ درخت ٹوٹے پڑے ہیں جو شاید پچھلی آنڈھی کے پیش نظر تھے کالیج کا پارکنگ ایریا ہے اور یہاں پر لوگوں نے اپنی موٹر سیکلیں کھڑی کر دی ہیں اور کچھ امیروں نے اپنی گاری اس پر کہا ہے حادی حسن کھاورڈ لکھا ہوا ہے وہ میری گاڑی نہیں ہے وہ کسی اور کی ہے اور یہاں پر سلو بھائی کیسے ہیں مقبول صاحب ٹھیک ہے اور سر تو کیسا لگا آپ کو گورنمنٹ گریجویٹ کالیج بھکھر؟ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا میں تو یہاں پہ آکے بہت ہی نوستلیجک فیلنگز محسوس کر رہا ہوں کہ میں جس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے سے کاثر ہوں کیونکہ میں نے اس کالیج میں چار سال گزارے ہیں اگر آپ نے بھی اس کالیج میں کچھ عرصہ گزارا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کالیج آپ کا کیسا تھا اور آپ کو یہاں پر کیا کیا فیس کرنا پڑا اور آپ کی اس کالیج سے کونسی اہمیاد جو اس کالیج سے وابستہ ہے وہ ضرور بتائیے گا ہمیں اللہ حافظ